میں سراج بات کریں ہوں آپ لوگ سب کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب کھیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ آج میں بات کروں گی اس ویڈیو میں ٹینچن ہیڈک جو کہ کافی ہم میں سے کافی لوگوں کو ہوتا ہے ٹینچن ہیڈک تو وہ جو ہے وہ کبھی مائلڈ ہوتا ہے اور کبھی اتنا سیویر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں جو ہے وہ اپنا دھیان نہیں کر سکتی کسی بھی چیز پر ہمارا فوکس جو ہے وہ ہم نہیں اس کا فوکس نہیں ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ہم اتنا جو ہے وہ سیویر ہو جاتا ہے ٹینچن ہیڈک تو آج میں بات کروں گی کہ ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا بولتی ہیں کہ یہ ٹینچن ہیڈک ہوتا کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹینچن ہیڈک کیا ہے اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس کی کیا ٹپس ہیں کہ جس کو کرنے سے ہمارا یہ ٹینچن ہیڈک جو ہے وہ بغیر دوائی کے بغیر میڈیسن کے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم جو بات کریں گے اس کی ٹپس کیا ہیں اور آخر میں جو ہے مین ٹپ جو اب میں آپ کو بتاؤں گی جو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی مین ٹپ کیا ہے اس کو کرو تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ میں سے جل لوگوں کو یہ ٹینچن ہیڈک ہوتا ہوگا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا جو ہے وہ پین فول ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب ٹینچن ہیڈک ہوتا ہے پیشنٹ کو لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ جسے چاروں طرف کسی نے زور سے جو ہے وہ رسی بانتی ہو اور اس میں اتنی تکلیف ہو کہ انسان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اتنا وہ کبھی کبھی سی ویر ہو جاتا ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ آپ بہت ہی ڈسکمفرٹ محسوس کرتے ہو بلکل بہت اچھگا سی جو ہے وہ بیچے نہیں ہوتی ہے اس کے اندر اور میں نے جیسے بتایا کہ کسی چیز پر فوکس نہیں ہوتا ہے پھر یہاں پر جو ہے وہ ہمارا جو اسکلپ ہے جو اوپر کا یہ اس میں بہت ایکسٹریم درد ہوتا ہے شولڈر پر درد جاتا ہے اور یہ ہمارا جو یہ پیچھے والا سا ہے گردن گردن اور یہ جو سر کا جو یہ پیچھے والا سا ہوتا ہے اس میں کافی درد ہوتا ہے تو یہ سب اس کی جو علامت ہیں تو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ تھوڑا لمبا عرصہ اگر چلتا ہے تو اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سمجھو کہ یہ ایک دائمی مرض ہے جیسے ہم باقی بیماریاں ہوتی ہیں دائمی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی کیا ٹپس ہیں اس سے بچنے کے لئے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمیں ہر انسان کو جو ہے وہ سات سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ نیند کرنی چاہیے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نو گھنٹے دس گھنٹے گھارہ گھنٹے سوئے ہوتے ہیں بیٹ میں پھر اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں لیکن بیٹ پہ ہوتے ہیں تو بھولیں وہ صحیح نہیں ہے اس سے بھی جو ہے یہ تینچن ہیڈک ہوتا ہے ڈاکٹر کے مطابق تینچن ہیڈک جو ہے وہ اسٹریس سے بھی ہوتا ہے کیونکہ آج کل تو یہ اسپیشلی کووٹ میں اتنا لوگوں کو اسٹریس ہے کسی کو جواب کا اسٹریس ہے تو کسی کو کافی چیزوں کا مختلف تو کوئی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بیمار ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو یہ جو انسان اسٹریس لیتا ہے کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ بھی یہ بھی ایک بڑا کاؤز ہے بڑی وجہ ہے یہ تینچن ہیڈک کی اور آپ کو تاجب ہوگا کہ ان کو بھی یہ تینچن ہیڈک ہوتا ہے کہ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے حالیکہ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ان کو کھانا چاہیے لیکن ہیل دکھانا چاہیے بوک کھا رہنے سے آپ کا وزن نہیں کم ہوگا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جو زبردستی بوک برداشت کرتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو تو بولتے ہیں کہ اس سے بھی ٹینچن ایڈک ہوتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں وہ تو ہمیں چاہیے کہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں کر سکتے ہیں کہ جیسے ریگولر واکنگ ہے یا ایکسسائز ہے چھوٹی چھوٹی وہ کرو پانی زیادہ پیو سموکنگ نہیں کرو شراب نہیں پیو اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ہر کوئی اپنے ہاتھ سے اگر آپ کے گھر پہ کوئی فیملی میمبر ہے آپ کا جو آپ کو کر کے دے سکتا ہے تو آپ اپنی دو فنگر سے جیسے ہم لوگ سر پہ مساج کرتے ہیں تو ایسا ایسا کر کے پورے میں مساج تقریباً پانچ سات منٹ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا ہے اس کے درد کے لیے اور دوسری بات یہ کہ بولے کہ یہ شولڈر پہ مساج یہ اپنا جو کندہ ہے اس پہ جو ہے وہ آپ مساج کریں پیچھے جو ہے وہ آپ ایسا اپنی انگلیوں سے مساج کریں گردن تک لے کے جائیں اپنے ہاتھ کو سلولی سلولی مساج کریں تو یہ بولا ایک تو مساج جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے انہوں نے کہا کہ شگر کا استعمال کام کریں اور پھر انہوں نے جو کچھ چھوٹی چھوٹی تین چار ایکسرسائز بھی ڈاکٹر سے جو ہے وہ سجیس کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے ٹیک ہے وہ ان کو بھی ہوتا ہے وہ جو آفیس میں کام کرتے ہیں اور کنٹینیو جو ہے وہ کمپیٹر پہ ایسا ان کا ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہ آٹھ آٹھ دس دس گھنڈے کام کرتے ہیں اس کی وجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے جو چھوٹی چھوٹی جو ایکسرسائز ہیں کھالی دو تین دو تین منٹ کی ہے یہ دو تین منٹ میں یہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو ایک تو ڈاکٹر نے کہا کہ اپنا اپنی گردن کو اس طرف تھوڑی سیکنڈ کے لیے پھر سیدھا کریں پھر کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی شولڈر کی سائد پھر اور پھر یہ اپنا گردن جو ایسا کر کے شولڈر کی طرف جھکا کے پھر اپنے ہاتھ سے ہلکا سا اتنا دباؤ کہ آپ کو یہاں پر کھ تو تھوڑی ایک کچھ دس پندرہ سیکنڈ کے لیے اس کو پکڑو پھر اس کو چھوڑو پھر دوسری طرف کرو پھر اپنا ہاتھ جو ہے دوسرا پھر اس کو اتنا کھینچو کہ آپ کو ہلکا سا کھچاؤ میسوس ہو یہاں پر تو یہ تقریباً آٹھ دس دفع کرو تو تقریباً تین چار منٹ یہ ایکسرس کرو دو تین منٹ تو اس سے آپ کو بہت ہی ریلیف ملتا ہے بہت ہی آرام ملتا ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ اسپیشلی جب آپ کو یہ ٹینچن ہیڈک ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ گرم گرم پانی سے رہیں پانی سے نائیں سمجھو کہ شاور لیں بات لیں گرم گرم پانی سے جتنا آپ پانی پرداشت کر سکتے ہو تو تقریباً اگر آپ کے پاس بھات ٹرب ہے تو گرم پانی میں تھوڑ دیر بیٹھیں پندرہ بیس منٹ تو اسے بھی آپ کا ٹینچن ہیڈک بھی کافی ریلیف ملتا ہے آپ کو اور جو ایکسرسائز ڈاکٹر نے بتائی مجھے تو بہت اچھے لگی اس میں سمجھو کہ کوئی محنت بھی نہیں محنت تو یہ والے ایکسرسائز میں بھی نہیں تھی تو بولا کہ ہر یہ ٹوینٹی ٹوینٹی سیکنڈ کی جو ہے وہ یہ تو ڈاکٹر آز بتا رہا تھا ٹی وی میں میں نے دیکھا تھا میں ٹیلی ویجن کا پروگرام دیکھتی ہوں تو ڈاکٹر آز جو ہے وہ امریکہ کا ڈاکٹر وہ بتا رہا تھا کہ ٹینچن ہیڈیک میں ٹوینٹی ٹوینٹی سیکنڈ کا جو ہے وہ آپ پلائے کرو کہ ہر ٹوینٹی سیکنڈ کے بات جتنا دور سمجھو کہ ٹوینٹی فیٹ دور اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو ٹوینٹی سیکنڈ کے لیے آپ دیکھو بیس سیکنڈ کے لیے آپ دور دیکھو بیس فیٹ دور پھر واپس بھلے آپ ریگولر یہاں پر دیکھو پھر واپس ٹوینٹی سیکنڈ کے بعد ٹوینٹی سیکنڈ کے بعد بیس سیکنڈ کے بعد بیس فٹ کے فاصلے پر دور دیکھو بیس سیکنڈ تک تو بولے کہ یہ ایکسسائز بھی بہت اچھی ہے ٹینچن ہیڈیک کے لیے اور اس میں کوئی محنت بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس سے اگر ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے چھٹکارہ ہوتا ہے اس سے ہم اس سے صحیح ہوتے ہیں تو پھر کیا بات ہے میڈیسن کھانے سے دوائی کھانے سے تو یہ اچھی بات ہے نا اور ڈاکٹر نے سب سے مین جو ٹپ بتائی جو مین ٹپ تھی اس کی وہ بولے میڈیٹیشن کرو میڈیٹیشن بولا ٹینچن ہیڈے کے لیے بہت ہی اچھا ہے میڈیٹیشن تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاؤ کہ آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرو اور پھر اپنی آنکھیں بند کر دو پھر اپنا جو دیان ہے وہ آپ سانس جو اندر لے رہے ہو اور اپنی سانس جو بائے نکال لے ہو اس پہ آپ کا دیان ہونا چاہیے باقی چیزوں پہ آپ کا دیان نہیں ہونا چاہیے تو دو تین منٹ چار منٹ روزن آپ کرو تو اس سے بھی جو ہے وہ ٹینچن ہیڈک جو ہے وہ اس میں بہت آرام آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ جس کو بھی یہ ہوگا تو آپ ضرور اس کو کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اگر بین کو بھائی کو فیملی میمبر کو فرین کو اگر ہے کسی کو آپ کو پتا ہے تو آپ پلیس اس کو بھی بتائیں کہ یہ ایکسسائز کریں اچھا ہے نا کسی کی کسی کو اگر وہ تکلیف میں اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کو میڈیسن نہیں کھانی پڑتی ہے دھوائی نہیں کھانی پڑتی ہے تو یہ سٹرپس سے اگر کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کروگے شیئر کروگے شیئر کرنا لائک کرنا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا تاکہ میری جو آپ کو بھاقی سب ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں